بلٹن کا آغاز کریں گے ہیڈلائن سے کندیا کوہستان میں پیش آنے والے حادثے میں جاب حق ہونے والوں میں سے مزید چھے افراد کی ناشے برامر ناشوں کی تعداد دس ہو گئی حادثے میں خواتین سمیت چھویس افراد پانی میں بہ گئے دیگر کی تلاش کے لیے رسکیو آپریشن جاری محکمہ سیول دیفنس کے اہلکار اور رزاکار بھی شریف وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کا اپر کوہستان کا دورہ جیپ حادثے میں جاب حق افراد کی لواہی کی ان سے ملاقات کر کے تازیت کی محمود خان کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی ناشوں کی تلاش کے لیے رسکیو آپریشن کو مزید موثر بنانے کی ہدایات جاری ایم این اے علی خان جدون کا بڑا ہوتا ہے تو شیرہ آباد روڈ کی آدم تعمیر کا نوٹس گرائیوٹی فلو سکیم کی ہائل رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایکسین پابلک ہیلتھ کو ہدایات بی اس روز میں کام مکمل کر کے ریپورٹ طلب کر لی عمر ایوب خان، عرشد ایوب خان اور یوسف ایوب خان کا ممر ہال گاؤں میں عوامی ترقیاتی سکیموں کے لیے کروڑوں روپے فنڈز دینے کا اعلام علاقے کا سوئی گیس کا دیرینہ مطالبہ بھی پورا کر دیا گیا نواز شریف چھپ کر اور زرداری سرعام چوری کرتے ہیں تحریک انصاف کی تبدیلی نے عوام کو تباہ کر دیا ہے عوام باہر نکلے تو عمران خان آؤٹ ہو جائیں گے غنوہ بھٹو کا ایبت آباد میں کشمیر جل سے سخت آر اور ایبت آباد دون پتیاں باندھا پیر خان میں لینڈ سلائڈنگ سے جام حق تین افراد کی لوہیکین میں امدادی چیک تقسیم کیا گئے لینڈ سلائڈنگ سے دو گھر منہدم ہوئے تین لاکھ فی قسمالی امداد دی گئی ہیڈلائنز آپ لوگ نے جانی خبروں کی تفصید بولیٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن ایک چھوٹی بریک کے بعد ساتھ رہیے گا کیٹو خبرنامہ ہزارہ بولیٹن میں خبروں کی تفصیل میں تمام ناظرین کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور افسوسناک خبر کے حوالے سے ہی مزید آپ لوگ کو اپ ڈیٹس دیتے چلیں کہ کوہستان کے علاقے کندیا میں گزشتہ روز پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں مزید چھ افراد کی ناشے بر آمد کر لی گئی ہیں پر آمد ہونے والی ناشوں کی تعداد دس ہو گئی ہے جبکہ تحال چودہ افراد جو ہیں وہ نہ پتہ ہیں جن کی تلاش آج تیسرے روز بھی جاری ہے تین روز قبل چھویس مسافروں سے بھری ہوئی جیپ کوہستان میں کندیا کے مقام پر لکڑی کا پل کروس کرتے ہوئے نالے میں جا کری تھی حادثے میں چھویس افراد جامحک ہو گئے جامحک ہونے والے افراد میں دس افراد کی ناشے نکال لی گئی ہیں جبکہ دیگر لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کیلئے ریسکیو آپریشن جاری ہے ریسکیو آپریشن میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو محکمہ سیول دیفنس اور رزاکار شامل ہیں محکمہ سیول دیفنس کی مزید ٹیموں کو بھی گزشتہ روز جائے حادثہ پر روانہ کر دیا گیا تھا دی جی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطاوق چودہ لاپتہ افراد کی تلاش کیلئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ماہر غوطہ خور اور آپریشنل آلات سمیت ٹیم اے سرچ آپریشن میں شریک ہیں دوسری جانب محکمہ ریلیف کی جانب سے سیول دیفنس کوہستان اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو سرچ آپریشن جاری رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں وزیر آپ سب کو اسی حوالے سے اگاہ کرتے چلیں کہ وزیر اعلی خیبر پخننفا محمود خان نے اپر کوہستان جیپ حادثے میں جانب حق افراد کے لوہیکین سے تعازیت کے لیے کندیا کا دورہ کیا ہے اس ماہ کے پر انہوں نے متاثرین سے ملاقات کر کے اظہار تعازیت کیا ہے وزیر اعلی خیبر پخننفا محمود خان نے اپر کوہستان میں پول ٹوٹنے کے باعث تھیلتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر اعلی محمود خان کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں وزیر اعلی نے جانب حق افراد کے لوہیکین سے اظہار تعازیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں وزیر اعلی نے پسماندگان کے لیے سبر و جمیل کی دعا کرتے ہوئے دیگر لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش جاری رکھنے کی ہدایات کی ہیں وزیر اعلی کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے اور مزید آپ سب کو آگاہ کرتے چلے کہ وابتہ اور خازی بروتہ کرپٹ انتظام یا ہیوی ٹرانسپورٹ کے گزرنے سے بروتہ بیراتش پل میں پڑھنے والے کراپ ملہکہ آبادیوں کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن گئے ہیں بروتہ پل میں پڑی دراریں اور دھنسنے والی پلیٹس کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے اور اس کی ساتھ ساتھ عربوں کے نقصان کا بھی باعث بن سکتی ہے بروتہ بیراتش کا پل غازی سے زلا سوابی جانے کے لیے عرصہ دراز سے استعمال کیا جا رہا ہے وابتہ انتظامیہ کے جانب سے بھاری بھرکم وزن لے جانے والی ہیوی گاڑیوں کو باقاعدہ پاس بھی جاری کیے جاتے رہے اور غازی بروتہ بیراتش کی تعمیر کے لیے دوہزار پانچ میں سترہ عرب کی لاغت سے اچالین کمپنی نے مقمل کرتے ہوئے بہاری بھرکم لے جانے والی نقصانات کی وضاحت کی تھی اور غازی بروتہ جیل میں جمع ہونے والا پانی پار چینل کے ذریعے زلا اچک کے بروتہ مقام پر پار ہاؤس کے ذریعے ایک ہزار چار سو بچاس میگا وات بجلی یومیاں تیار کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے مگر انتظامیہ نے ان سب حالات کو مدنظر رکھے بغیر بھاری بھرکم وضن لے جانے والی ان گاڑیوں کو گزرنے کی اجازت دی جن کا روٹ براستہ مردان تھا جن کے گزرنے سے چند سال قبل ہی درارے پڑی اور فرنٹ میڈیا پر نشان دہی کے بعد پاوندی آیت کی گئی مگر زلا سوابی کی ایک انتہائی بااصر شخصیت کے مداخلت پر لگائی جانے والی پاوندی ختم کر کے پاسز جاری کر کے کاغذی خانہ پوری کی جانے لگی جس کے نتیجے میں آج پل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے جو کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ چالے فون لائن پر موجود ہیں افضل حسین نمائندہ غازی افضل حسین آگاہ کیجئے گا ماجرہ ہے کیا کیا کوئی اور آلٹرنیٹ روٹ نہیں ہے کہ یہی کے پاسز دیے جاتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑے حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے جی برکل بھاری بھارکم گاڑیوں کا دوسرا روٹ ہے مردان کی طرف سے اور وہاں پر ہوا ہے کانٹا وہاں سے اولوڑ گاڑی نہیں لے جا سکتے جت وجہ سے یہ غازی بروتہ بیراج کے ذریعے ذریعے سوابی کے علاقہ کو لے جا اتنے تھوڑی سی میں آپ کو تصدیل بتانا چلوں کہ غازی بروتہ کا جو 2005 میں یہ تعمیر مکمل ہوئی تھی اور 95 عرب روپیت سے خرچایا تھا اور اس کا مقصصہ بجلی پیدا کرنا تو اس کے پاور چینل کے ذریعے جسے ایڈر ایڈر کا نام دیا جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے پاورہ اس پنایا تھا سلح اٹس کی بروتہ کی مقام پر جہاں سے چودہ سو پچاس میں جوار بجلی پیدا ہو رہی ہے اور اس کے لہاں جریعہ سن کے پانی کے اخراج کے لیے جو انڈر سلوٹس بننے ہوئے جو صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن میں آٹھ گریٹ لگی ہوئے اور دوسرے جو ہے بیٹ گریٹ لگی ہوئے جہاں سے یہ پانی کا اخراج تقریباً ہو ایک سو ارسی کیو سیک پوٹ تک اخراج ہوتا ہے تو یہ یہ تو کچھ تعمیر ہوا تھا اس وقت کوئی مائیرین نے یہ کہنا تھا کہ یہاں سے 33 تنگ تک کا وزن گزارا جا سکتا ہے لیکن یہاں سے تقریباً 110، 120 اور 200 تنگ تک کا وزن گزارا جا رہا ہے اور طویعت میں پڑھنے والے ضرارے اور جو بریٹے ڈیمیج ہو چکی ہیں اور ایک بہت بڑے آفتے کا بحث بن سکتی ہیں تو ان کے سے ملکہ تقریباً 110، 120 یا ایسے ہے اگر کوئی آسا ہوتا ہے وہ سارے زیرہاب ہو سکتے ہیں تو عوامی ہمتوں نے چیئرمن واپسہ سمیت مرشدی ایک مداز سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک کا نوزت دیتے ہوئے مطالبہ ذمہ داروں کے خلاف بھی کروائی گئی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ افضل حسین نمائندہ غازی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور اس حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹس آپ نے شیئر کی مزید اہم خبریں بھی بلہ جن کا حصہ بنائیں گے لیکن وقت ہوئے ایک چھوٹی سی وریک کا ساتھ رہیے گا موسیقی 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 و欢کم بیک اور آپ سب کو آگاہ کرتے چلیں کہ خانپور اور گردو نواح کے علاقوں میں زباہ خانے نہ ہونے کی وجہ سے خصاب جانور عوامی مقامات پر زباہ کرنے لگے جس کی وجہ سے علاقے میں گندگی پھیل چکی ہے ٹی ایم اے خانپور کی طرف سے مذبہ خانے نہ پنائے جانے کی وجہ سے خانپور میں جگہ جگہ کسات گلیوں اور سڑکوں پر جانور زباہ کرنے لگے ہیں جس کی وجہ سے علاقے میں تعافون اور گندگی کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے عوامی مقامات پر زباہ کیے جانے کی وجہ سے جہاں علاقے میں غلازت پھیل رہی ہے وہیں ٹی ایم اے کی طرف سے زفائی کی بھی مناسب انتظامات نہیں کیے گئے ہیں عوامی اور سماجی حلقوں نے کہا ہے کہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے علاقے میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے علاقے میں سلاٹر ہاؤس کھولا جائے اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں راجہ طاہر نمائندہ حریپور راجہ طاہر آگاہ کیجئے گا کہ انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی کام کیوں نہیں کیا جارہا جانوروں کو کھلے عام سرے عام کئی پر بھی زبا کر دیا جاتا ہے جی پروین خانپور اور جنوہ کے علاقوں خانپور شاہد ترناوہ ماتی پنگاستہ سمیجھ شادی اور اتار میں کسی وی جگہ سلائٹر آس نہ ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں گوش پروک کرنے والے کتاب جنوہروں کو اپنی اپنی زکانوں کے سامنے یا پبلک پارک کی جگہوں پر زبا کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں خانپور کے دنوہ کے علاقوں کے عوامی اور سماجی علکوں نے دی ایم اے خانپور کے علاقام سے مطالبہ کی ہے کہ تحصیل خانپور کے مختلف مرددوں اور جاتوں میں سرکاری خطہ پر سلائٹر آس کیم کریں تاکہ دکان اور کھلی جگہوں پر جنوہروں کو زبا کرنے سے ایک طرف گنگی پھیلتی ہے اور دوسری طرف موسمی بیماریاں پھیلنے کا خرشہ موجود ہے آپ کو بتاتا جنوہروں پرمین کئی سالوں سے خانپور اتار بن گٹا کہ کتاب اپنی دکانوں پر جنوہروں کو زبا کرتے ہیں سلائٹر آس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دکانوں پر مردہ گوشت بھی پروکت ہونے کا انفشاپ ہوا ہے جس پر اہلیان علاقہ نے دی ایسی عریبور سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ایم ضرورت کو فوری پورک کے جائے ساکھ کہ ہم لوگ مردہ گوشت کھانے سے بائٹ سکیں کیونکہ سلائٹر آس میں اس قسم کا کام یہ لوگ جاری نہیں رکھ سکتے آپ کو یہ بھی پساتا چلوں کہ ٹیکسڈا کی کسی نامعلوم مقام سے کباب فروش آنٹوں کا زیمہ ایسو بیس ریپے کلو لادر کباب فروش کرتے ہیں جو کہ ذریعی انتظامیوں کے لیے بھی ایک کیلنج ہے اس کے علاوہ اٹی ایم اے خانپور کی اٹی ایم او سرفراز کان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہایا کہ تحصیل خانپور میں بہت جال سلائٹر آس بنایا جائے گا اچھا راجہ طاہر جس طرح سے آپ نے کہا کہ مردہ جانوروں کا گوشت اس کے علاوہ گوشت جو ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ مطلب سستے داموں گلوانو بیوی تو اکثر نظر آتی ہیں خبروں کی زینت بھی بنی ہوتی ہیں کہ مختلف جگہ پر دورے کر رہی ہیں چھاپے بھی مار رہی ہیں تو یہاں پر نہیں ہے چیک ان بیلنس یہاں نہیں آتی وہ دیکھیں جی وہ روٹین کا تو وزٹ کرتی ہیں اور دکانوں پر جا کے تھوڑا بہت گھنٹی اور سکاری نہ ہونے کی وجہ پھر تو اکثر جرمانے کرتی ہیں مگر پاری ایریے میں جو بھی مویشی کسی پاری سے گیر کے نیسے گرتا ہے یا وہ مار جاتا ہے وہ زبا نہیں ہو سکتا تو وہ وہاں کے لوگ وہ سا کے ان تکانوں پر آٹھے پر لوگ سکار دیتے ہیں اور یہ کتاب اسی طرح ان کو اسی طرح لاکر وہ مردہ ہی بیج دیتے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ مردہ گوشت آنے پر جو ہے نا جی مجبور ہیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ راجت آئے نمائندہ ہریپور ہمیں اپڈیٹ کرے تھے اس تمام طرح صورتحال کے حوالے سے اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے تو عوام جو ہے وہ مردہ گوشت کھانے پر بھی مجبور ہو گئی ہیں خبر کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید آپ سب کو بتاتے چلیں کہ چیئرمن قائمہ کمیٹی برائے انفرمیشن ٹکنالوجی روکنقام اسمبلی علی خان جدون نے بڑا ہوتر ٹو شیر آباد روڈ کے منصوبے کو مقمل کرنے کے لیے گریلیچی فلو سکیم کی ہائل رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایکسین پابلک ہیلتھ کو ہدایات جاری کرتے ہوئے بیس روز میں کام مکمل کر کے رپورٹ طلب کر لی ہے جدون ہاؤس ایبت آباد میں پرگرام ایگزیکٹیو پرائم منسٹر آف پاکستان پی ایم سٹارٹ اپ پاکستان پرگرام کے شہزاد گل کی سربراہی ملنے والے نمائلے وفد سے ملاقات میں گریلیچی فلو سکیم کے کام میں تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایات دی ہیں تین یونین کاؤنسل نملی میرا فلکورٹ اور ویرنگلی کی یونین کاؤنسل کی واحد رابطہ سڑکھنڈرات بننے سے چالیس ہزار سے زائد کی آبادی کو شدید دشواریوں کا سامنا ہے ایبت آباد شہر کی یونین کاؤنسل میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے سورس پر فنڈ کی فراہمی کے باوجود منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا جس کی وجہ سے مذکورہ گریلیچی فلو سکیم کو مکمل نہ کرنے سے بڑا ہوتر روڈ کی تعمیر کا منصوبہ بھی التواہ کا شکار ہو چکا ہے چار کلومیٹر سڑک کی تعمیر کے لیے چار کروڑ کا فنڈ سابقا دور میں منظور ہوا اور شہراباد سے بڑا ہوتر سڑک کی دو کلومیٹر تعمیر ہونے کے بعد گریوٹی فلو سکیم کے باعث منصوبہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے جس کا براہ راست اثر علاقے کی تین بڑی یونین کانسلز کے ہزاروں افراد متاثر ہو رہے ہیں گریوٹی فلو سکیم کو مکمل کرنے کے لیے چار ماہ قبل سپیکر خیبر پخنان خواہ اسمبلی مشتار گھنی اور ایمینے علی خان جدون نے دورہ کر کے دو ہفتوں میں تکمیل کی یقین دھانی کرائی تھی تاہم حکمہ پبلک ہیلت کے ٹھیکے دار کی غفلت سے کام کی تکمیل نہ ہو سکے کسی حوالے سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے تاریخ یوسف تاریخ یوسف آگاہ کیجئے گا تمام تر جیٹیلز تو ہم نے اپنے ویورز کو بتائی ہیں لیکن کیوں مسئلہ اب ہے کیا یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ کیوں نہیں پا رہا جی گریوٹی فلو سکیم کے بنیادی تین سورس ہیں جن میں ایک نملی میرہ اور دوسرا بانڈی میرہ ہے جبکہ تیسرا جو اضافی سورس جسے شامل کرنا چاہتے ہیں وہ فلکوٹ ہے جہاں سے ایک اضافی پانی کی لائن ڈال کر اسے گریوٹی فلو سکیم میں شامل کیا جا رہا ہے لیکن وہاں کے مقامی لوگوں نے اس پر رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے اور ان کا جو بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہمارے پانی کا مین سورس تو لے کے جا رہے ہیں لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے کیونکہ ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ بڑا اوتر برنگلی روڈ کی ادم تعمیر ہے اور یہ عرصہ دراز سے التواکشکار ہے سابق دور میں جو سابق ایم پی اے سے انہوں نے اپنے آخری دور میں اس روڈ کی تعمیر کے لیے چار کروڑ پیگ اختیر رکم دی تھی لیکن وہ رکم ابھی تک اس پر یوٹیلائز کیا گیا نہ اس روڈ پر کام کیا گیا اور وہ روڈ جو ہے وہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں اور اس سے محلقہ جو ہیں وہ پچاس گاؤں ہیں جو بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں وہاں کا وہاں کے بنیادی لوگوں کے کھوک جائے ہیں وہ بھی سلب ہو رہے ہیں جس پر مقامی لوگوں نے یہ اتجاج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ جب تک ہمارے روڈ کی تعمیر مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک فلپورٹ وارٹر ایکسٹینشن لائن جو گریوٹی فلو سکیم میں شامل ہونی ہے وہ اس کی عام یہاں سے نہیں جانے دیں گے اور اس میں ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ سبائی قومت اور مرکزی قومت کے جو منتخب نمائدے ہیں انہوں نے اس کا جو فوری نوٹس لیا ہے اور میڈمائی پبلک ایلٹ اور چین ڈبل یو کو بھی اس حوالے سے یہ سخت اردائیات چاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے اپنی عدود میں رہ کر اپنا اپنا کام جو ہیں وہ بیس دن کے اندر جلد اجلد مکمل کریں بہت شکریہ تاریخ یوسف آپ نے تفصیلیں آگاہ کیا کہ گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی سڑک اور ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ان کو ملنے چاہیے جو سہولیات وہ ان کو نہیں دی جاری اس لیے وہ اس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے ان کے جو تمام تر ایریاز ان کے پاس جو ان کا گاؤں ہیں وہاں سے اسے گزرنے نہیں دیں گے خبر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر برائے توانائی اور پیٹرولیم عمر عیوب خان پکے اکتالیس کے ایم پی اے اور چیرمن ڈائڈر کمپنی عرشد عیوب خان اور بابای ولدیات یوسف عیوب خان نے ممر ہال گاؤں میں عوامی ترقیاتی سکیموں کے لیے کروڑوں روپے فنڈ دینے کا اعلان کیا ہے آپ لوگ کو مزید بتائیں کہ اس موقع پر وفاقی وزیر برائے توانائی عمر عیوب خان نے ممر ہال میں مناخت جلسے کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے گاؤں کے عوام کا سوئی گیس فراہمی کے حوالے سے دیرینہ مطالبہ پوروت کیا اور سوئی گیس فراہمی کا اعلان کیا اس کے علاوہ پی کے اکتالیس میں بجلی کے مسائل کو بھی حل کرانے کا وعدہ کیا اس موقع پر ایم پی اے عرشد عیوب خان نے ممر ہال کے دونوں ٹیوب ویلز کو سولر پینل ور منتقل کرنے کا بھی اعلان کیا اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے صوبائی رہنما یوسف عیوب خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے صوبائی حکومت نیزلہ حریپور میں عوام کا میار زندگی بلند کرنے کے لیے عرب اور روپے کی ترکیاتی سکیموں کی منظوری دی ہے جن کی تکمیل سے عوام کے مسائل ان کی دہلیس پر حل ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی مرکزی چیئر پرسن غنوہ بھٹو نے کہا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کی جو چوری ہے اس کا طریقہ جدہ جدہ ہے نواز شریف چھپ کر اور زرداری سرعام چوری کرتے ہیں تحریک انصاف کی تبدیلی نے عوام کو تباہ کر دیا ہے عوام باہر نکلے تو عمران خان آؤٹ ہو جائیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے عبت آباد میں یک جہتی کشمیر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس موقع پر پارٹی کے مرکزی قائدین اجاز منگی خیبر پختنفاہ کی صوبائی صدر سید سلیم شاہ فیروز لاشاری مجید سیال اور رحیم کوسو راشد رباب مدیر احمد زلی جنرل زیکرٹری علی افزل خان ایڈوکیٹ کے علاوہ دیگر موجود تھے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے غنوا بھٹو نے کہا کہ کشمیر کے آزابی کے لیے حکمران مخلص نہیں ہے پاکستان عوام کے لیے بنا تھا یہاں مقیم ہر مذہب کے افراد کو مکمل آزادی ہونی چاہیے لیکن ملک کی خودمختاری کو تباہ کر دیا گیا یہاں کسی کو حقوق میں اثر نہیں لاپتہ افراد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور لوگوں کو خوف میں رکھا جاتا ہے یہ قانون اور انصاف کی توہین ہے انہوں نے کہا کہ اس ملک کی تاریخ کو صحیح نہیں لکھا گیا ملک کے وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کی لائبرری سے مواب چوری کر کے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کب مودی اور آئی ایم ایف کے سامنے جررت سے کھڑے ہوں گے مزید آپ سب کو آگاہ کرتے چلے ایبٹ آباد کے نواہی علاقے لون پٹیاں باندھا پیر خان میں تین ہفتے قبل لینڈ سلائیڈنگ سے جام بھاک تین افراد کے لواہی کیم میں امدادی چیک تقسیم کر دیے گئے ہیں لینڈ سلائیڈنگ سے دو گھر منہدم ہوئے جن میں ماں بیٹا سمیت تین افراد جام حق ہو گئے تھے سبائی حکومت نے تین لاکھ فیکس مالی امداد کا اعلان کیا ایڈیشنل اسسسنٹ کمیشنر قمر آوان نے لینڈ سلائیڈنگ کے دوران جام حق تین افراد کے ورسہ میں چیک تقسیم کیے امدادی رقوم کا اعلان سبائی حکومت کی جانب سے کیا گیا تین ہفتے قبل لینڈ سلائیڈنگ سے دو گھر مسمار ہو گئے تھے ان گھروں میں مل پہ تلے دب کر ماں بیٹا سمیت تین افراد جام حق ہوئے اسسسنٹ کمیشنر قمر آوان نے متاثرین کے گھر پہنچ کر جام حق افراد کے لواحقین میں امدادی رقوم کے چیک تقسیم کی اور جام حق افراد کے لواحقین نے سبائی حکومت کی جانب سے امدادی رقوم کے چیک دینے کا شکریہ دا کیا اس موقع پر اسسنٹ کمیشنر قمر آوان نے کہا کہ افسوسناک حادثے میں قیمتی جانوں کے زیاہ پر افسوس ہوا ہے زلعی اور سبائی حکومت مشکل کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک اہم ریپورٹ بولٹن کا حصہ بناتے ہوئے آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ ہاریپور خانپور روڈ میرپورتہ مارچ آباد سیکشن ٹھیکے دار کی نا اہلی اور کام میں سستی کی وجہ سے عرصہ دس ماہ سے مکمل نہ ہو سکا جس کی وجہ سے ٹرافک جام رہنا روز کا معمول بن گیا ہاریپور خانپور روڈ میرپورتہ بارچ آباد سیکشن ٹھیک دار کی نا اہلی اور کام میں سستی کی وجہ سے عرصہ دس ماہ سے مکمل نہ ہو سکا جس کی وجہ سے ٹرافک جام رہنا روز کا معمول بن گیا نائل ٹھیک دار نے ایوی مشینری دوسرے سیکشن پر منتقل کر دی جس کی وجہ سے کام کی رفتار مکمل نہ ہونے کے برابر رہ گئی ٹھیک دار کی جانب سے خاکے اور مٹی کا استعمال روڈ کی پیداری کے لیے کسی صورت دیرپا نہیں یہ تقریباً ایک سائٹ سے سٹارٹنی ہوئے روڈ یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہے یہ ہر دو دو سو فٹ پہ کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تقریباً ڈائی کا ڈائی کلومیٹر کیا وہ سارا روڈ ڈسٹرب ہے تو مہربانی کر کے ایک تو ڈسٹ ہے سکیوپر بہت زیادہ ٹرافک جام رہتی ہے تو مہربانی کر کے تو ہماری سیاسی قیادت سے ریکویسٹ ہے لچے کیوں کام سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے جلد 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 اس روڈ کو کمپلیٹ کریں روڈ پر خاکے اور مٹی کی وجہ سے ہر واقع دول کے بادل چائے نظر آتے ہیں جس سے عوام سانس اور جلد کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے روڈ کے اطراف میں کاروبار کرنے والے رکندار بھی شدید پریشان جن کا کاروبار اس نائل کمپنی اور ٹھیک دار کی وجہ سے دو پر لگا ہوئے گرد و نوہ اور پاکستان کے دیگر شہروں سے تاریخی مقامات اور خانپور ڈیم کی سہر کو آنے والے سے ابھی اس روڈ پر پریشان ہونے کے بعد ادھر کا رخ دوبارہ نہیں کرتے جس سے اسے کے ساتھ کیٹو خبر نامہ ہزارہ بولٹن میں خبروں کا سلسل اختتام پذیر ہوا پروین گلانی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی